بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم تو میری یوٹیوب ٹینلڈیجیٹل اتیق میرا نام ہے اتیق احمد آج ہے ہماری گرافکس ڈیزائننگ کی کلاس نمبر 24 اور آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے پیٹرن برش بہت انٹرسٹنگ کلاس ہونے والی ہے آج کی کیسے ہم پیٹرنز کریٹ کریں گے خود کا برش کریٹ کر کے ہم پیٹرنز ڈیزائن کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ تو مرے لیٹوپ کی سکرین پہ آجائیں آہ ہمارے پاس یہاں پہ برشز کا پینل اوپن ہے لاسٹ کلاسیز میں ہم نے کیلی گرافک برش اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا آٹ برش ٹھیک ہے دسکس کیا تھا اب یہاں نیچے آجائیں آپ کی پاس جو پلس کا بٹرن ہے جہاں سے نیو برش لیتے ہیں یہاں پہ کلک کروں دیکھیں آپ کی پاس آٹ برش کے بعد آجاتا ہے بریسٹل برش اور پیٹرن برش ٹھیک ہے بریسٹل برش میں نے تو بیسے اتنا کبھی یوز نہیں کیا بڑ چلیں اس کو دیکھ لیتیں تھوڑا بہت بریسٹل برش کے اوپر جب آپ چیک لگاتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے اوکے کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ سیٹنگ اوپن ہو جاتی ہے لائک یہاں پہ تو اس میں آپ کے پاس فرسٹ آف آل آ جاتی ہے جو برش کی آپ کی شیپ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس راؤنڈ پوائنٹ آلیڈی سلیکٹیڈ ہے اگر اس پہ میں کلک کروں دیکھیں اس میں مزید کچھ آپشنز آ جائیں گے راؤنڈ بلنٹ راؤنڈ کرو راؤنڈ اینگل جو بھی آپ دینا چاہے یہ اکثر کرو میں اینگل میں یوز ہوتا ہے یہ اولا راؤنڈ فین جو بھی آپ یوز کرنا ہے یوز کر سکتے ہیں نیچے آجائیں اب یہ آپ کے پاس پرویو وینڈو ہے چھوٹی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آجائیں تو آپ کے پاس دیا گیا یہ�면ارquin ہے اس سائز انکریز کرنا چاہے تو کرسکتے ہیں بریسٹلللللنکی اس کی لینٹ دی گئی ہے کتنی آپ لینٹ رکھنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں سے برسٹللللسٹی اس کی دنسٹی یہ بھی ایڈجسٹ کرلیں سمپل سی ہیں سار سا ریوئیوظو آپ آب ایڈجسٹ کر کریں جس کو کرنا چاہیں تو بریسٹللاللسٹکنس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اوپسٹ ہے یہ دی گئی ہے کتنی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب ساری ویلیوز آپ پلائی کر لیں گے تو آپ اس کو اوکے کر لیں اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کا آ گیا یہاں پہ بریسٹل برش ٹھیک ہے اچھا اگر آپ یہاں پہ لائبریریز میں آئیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہوئے بریسٹل برش بریسٹل برش لائبریری دی گئی ہے یہاں سے بھی آپ آ کے یہ والی لائبریری بریسٹل برش کی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے برش دیئے گی تو ہم نے ابھی یہ والا کریئیٹ یہ والا میں نے سلیک کیا ہوئے ہیں اور بریش ٹو لے لیتے ہیں اپنا پینٹ بریش ٹول تو اب میں یہاں پہ اگر کوئی درائگ کروں لائک دس یہ آپ کا آ گیا بریسٹل برش اور کافی سوفٹ ہے یہ ٹھیک ہے آپ اس کو الیلسٹریشنز وغیرہ کے لیے کہیں بھی آپ یوز کرنا چاہے تو یوز اس کو کر سکتے ہیں خیر میں اس کو اتنا یوز نہیں کرتا بٹ ہے کافی یوزفول اگر آپ اس کا صحیح سے یوز کریں تو ٹھیک ہے اگر میں زوم کر کے دکھاؤں ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں کافی آپ کے پاس جو ہے نا وہ سوفٹ ہے ٹھیک ہے آل رائٹ اسی طرح جب آپ کسی برش کی ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں ایڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والی وینڈو اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ دوبارہ اس کو ایڈٹ ویرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آل رائٹ اب نیکس موون کرتے ہیں دوبارہ سے آ جاتا ہوں یہاں سے نیو برش پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس نیکس لیا گیا ہے پیٹرن برش اب پیٹرن برش کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو اوکے کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والی ایک وینڈو اوپن ہو جاتی ہے بائی ڈی فالٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اوکے کر دیتے ہیں اچھا اب بیسیکلی یہ پوچھ رہا ہے یہاں سے ہم آکے فیلال ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے نون نے سارا کچھ ٹھیک ہے تو ہم پہلے کیا کریں گے یہاں پہ پہلے خود کا ایک برش یا کوئی پیٹرن کریٹ کریں گے وہ ہم برش پینل میں امپورٹ کریں گے تب جا کے یہ سارے جو آپشنز ہیں یہ آپ کے پاس ایکٹیو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم آتے ہیں دوبارہ سے کوئی شیپ لے لیتے ہیں let's suppose میں یہاں سے ایک لے لیتے ہیں ہم پولیگون ٹھیک ہے اور اس کو میں ڈریک کرتا ہوں اس کی ایک کاپی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایک مزید کاپی لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم اور اس کی بھی ایک کاپی لے لیتے ہیں ان سب کو سلیک کیا ٹھیک ہے سلیک کرنے کے بعد اچھا ایک نیو چیز آگے ہم بڑھیں گے ونڈو میں آئے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس دیا گیا الائن جس کی شارٹ کٹ کی ہے شفٹ پلاس ایپ سیون اس کی ویسے نیکس کلاس ہوگی اب بھی جس اتنا ذہن میں رکھیں گے ہم نے چیزوں کو الائن کیسے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ الائن کر رہے ہیں ہوریزنٹل لائن سینٹر اور یہاں سے آپ کر لیں اس کو ورڈکل لائن سینٹر تو آپ کی یہ الائن ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا میں اس کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ یہ بالکل اس کے ایک وال آجے اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کو سلیک کیا کنٹرول جی گروپ کرنا ہے گروپ کرنے کے بعد اس کو آپ ڈرائگ کریں کہ اس میں برشز کے پینل میں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ سلیک کر لیں پیٹرن برش اور یہاں سے آپ کر دیں اس کو اوکے جب آپ اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی برش پینل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے پیٹرن برش اور اس میں آپ ابھی بائی ڈیفالٹ ویلیوز ہیں تو ہم یہاں سے فیلال اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد اس کو میں فیلال ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے ہم لے لیتے ہیں برش اور اب میں کر یہاں سے ایسے ڈراغ کروں تو دیکھیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیٹرن ڈیزائن ہو کے آگیا لائک ڈس ٹھیک ہے آپ کسی بھی اسٹائل میں اس کو اس کو وہ ڈراغ کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ چاہیں تو اس کو ایسیلی موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب یہ تو ہو گیا ہم نے برش سے کیسے اس کو اپلائی کیا اگر میں یہاں سے کوئی شیپ لے لوں فارغز ہم یہاں سرکل لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اگر میں یہاں سے اپلائی کروں تو دیکھیں آپ کا کتنا مزے کا پیٹرن آگیا ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح ہم نے سکیٹر برش ڈسکس کیا تھا یا پھر ہم نے آٹ برش ڈسکس کیا تھا ہم اس کو ایڈٹ کرنا چاہا رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس چھوٹی سی ونڈو اپن ہو جائے گی اس میں آپ یہاں سے اس کا سائز گئر اگر ایڈجسٹ کرنا چاہے ہیں تو یہاں سے ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب مزے کی بات دییا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے اسی طرح آپ کو کیا کیا کہ ایک پراپر الائنمنٹ میں پاتھ پیسٹ نے گھما کے دے دیا ہمیں یہ اولا سارا بیٹرن ٹھیک ہے آل رائٹ اب یہ تو ہو گیا سرکل کے اوپر کیسے اپلائی کرنا سیمللی اگر آپ کے پاس کوئی ریکٹینگل آج اس کے اوپر ہم اپلائی کرتے دیکھیں اس نے اس طرح اس کو اپلائی کر کے دے دیا ٹھیک ہے اس کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈبل کلک کرے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں آل رائٹ ایک اور اگزمپل سے ہم دیکھتے ہیں پیٹرن ریش کو فار اگزمپل اگر میں یہاں سے لے لوں دوبارہ سے ریکٹینگل ٹھیک ہے اس کو اتنا ڈریک کرتے ہیں اس کی ایک کاپی لے لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول ایف مینز کسی کے اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں اس کو چھوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پھر کاپی لے لیتے ہیں پھر پیسٹ کیا پھر کاپی پھر پیسٹ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک باکس آ گیا ہے اس کو گروپ کرتے ہیں گروپ کر کے تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈریک کرتے ہیں برشیز کے پینل میں اور یہاں سے ہم اگین پیٹرن برش لے کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اس کو اوکے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے بھی ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آل رائٹ اس کو میں کر دیتا ہوں ڈلیٹ اب یہاں سے کوئی ہم سرکل لیتے ہیں لائک ایلیپ ٹو لے لیتے ہیں دوبارہ سے اور اب میں یہاں کسیلیک کرتا ہوں دیکھیں کتنا مزے کا اس نے اس کے اوپر اپلائی کر کے دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس نے خود بہ خود آپ کو نا روٹیشن میں دیا میں اس کو ڈسٹارڈ بھی خود بہ خود بہ خود یہ دیکھیں آپ مارا باکس بلکل سٹیٹ تھا بات اس نے خود بہ خود روٹیٹ کر کے بھی ہمیں دے دیا صحیح ہے ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈبل کلک کریں اور یہاں سے آپ سائز گئرہ اس کا ایڈٹ کر سکتے ہیں بڑا کرنا چاہیں چھوٹا کرنا چاہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سمیلرلی ہم نے ایک کلاس میں برشیز کی پچھلی کلاس تھی جو ہماری سکیٹر برشیز اس میں ہم نے سپائرل پر اپلائی کیا سپائرل یہاں سے ہم لے لیتے ہیں دوبارہ سے اور اس کے پوائنٹ میں کم کر رہا ہوں سپائرل کے یہاں سے اس کی جس سیگمنٹ سے میں یہ کم کر دیتا ہوں تقریبا ٹین کر لیتے ہیں اوکے کر دیا ٹھیک ہے اور اب اگر میں یہاں سے یہ اپلائی کروں دیکھیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ایفیکٹ ہے اور کافی انٹریسٹنگ ہے ٹھیک ہے آل رائٹ اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اب یہ تو ہو گیا آپ کے پاس کہ پیٹرن کیسے آپ نے کریٹ کر کے برش میں امپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور پیٹرن برش آپ نے کیسے کریٹ کرنا ہے موورن کرتے ہیں کچھ مزید چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں فار اگزمپل اگر میں یہاں سے لے لوں ایک ریکٹینگل لائک دس ٹھیک ہے اور اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں سے بینٹ ٹھیک ہے اور سیلیکشن ٹول لے کے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں ہم لائک دس یہاں تک ٹھیک ہے اب ایک لائن لے لیتے ہیں ہم اور اس کو میں یہاں سے ڈریک کرتا ہوں یہاں تک ٹھیک ہے اچھا ان دونوں کو سیلیک کیا تھوڑا سی سٹروگ اس کی زیادہ کر لیتے ہیں تو میں پروپٹی بار میں آکے یہاں سے اس کی سٹروگ زیادہ کر لیتا ہوں لائک دس ٹھیک ہے اور اس کو سیلیک کیا سیلیک کرنے کے بعد اس کی ہم لے لیتے ہیں ایک کاپی یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس کاپی آگی اب اس کو بھی سیلیک کیا شفٹ پہ ہولڈا کہ اس کو سیلیک کرنا ہے کنٹرول جی گروپ دونوں کو گروپ کر کے اب یہ بیچ والا ہم نے آلائن کرنا ہے ان دونوں کے سینٹر میں تو ان سب کو سیلیک کریں اور یہاں سے آپ آلائن ٹو سینٹر کر دیں ٹھیک ہے اوکی اب ان دونوں کو سیلیک کریں سیلیک کرنے کے بعد اس کو ہم ڈرائگ کرتے ہیں کس میں برشز میں آکے اور یہاں سے سیلیک کر لیتے ہیں پیٹرن برش اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اوکے بائی ڈیفالٹ ویلیوز ہیں اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں نیکسٹ اوکی آل رائٹ اس کو میں کر دیتا ہوں ڈلیٹ اب بریش لے لیتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس یہ کچھ چین ٹائپ کا آگے آپ کے پاس ٹھیک ہے اگر آپ چین کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح اپنی چین کریٹ کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ یہاں سے ایک سرکل لے لیتے ہیں لیٹس پوز ایلپس ٹول ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہ چین میں سلیک کرتا ہوں دیکھیں اس نے اس کے اوپر بھی اپلائی کر کے دے دیا ڈبل کلک کرتے ہیں اس کے اوپر سائز بغیر آپ یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی چوائز کے اکارڈنگ ٹھیک ہے آل رائٹ اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے اوکی اور اپلائی ٹو سٹروکس ایک اور اگزمپل ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ لیٹس پوز میرے پاس یہاں پہ ایک ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے سکوئر میں لے لیتے ہیں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لیا یہ پوائنٹ سلیک کیا اور شفٹ سے یہ پوائنٹ سلیک کیا اس کو ہم دون کو کر دیتے ہیں بینڈ لائک دس ٹھیک ہے اور اس کی ہم لے لیتے ہیں ایک اچھا اس کو پہلے ہم فیلم میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فیلم میں کرنے کے بعد اس کی ہم لے لیتے ہیں ایک کوپی اور اس کو ہم کرتے ہیں ٹرانسفارم یہاں پر آگئی اب اس کے بیچ میں ایک لائن ڈریک کرتے ہم اور لائن کی سٹروک کر لیتے ہیں یہاں سے تھوڑی سی زیادہ اس کو بھی میں یہاں اوپر لے کے آ جاتا ہوں اور ان دونوں کو پہلے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں کافی بڑا لگ رہی ہے اور اس کو میں یہاں پر آکے اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اور اس کی ایک کافی لے لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس والی کی ہم اگین سے کافی لیتے ہیں یہاں اوپر اور اس پاتھ کو میں تھوڑا سا بڑا کر رہوں اس کو بھی تھوڑا سا پاس کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر پینٹو لیں گے اور لیٹس پوز یہاں سے میں چار ہوں کہ ایک اور جو ہے وہ آپ کے پاس برانچ نکلا ہے ٹھیک ہے اور انکر کے اوپر آکے کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد سیلیکشن ٹول لیتے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں سٹروک پہ اچھا بھائی آپ پین کو سٹروک پہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں سٹروک پہ رکھنے کے بعد یہاں سے سٹروک میں انکریز کرتا ہوں انکریز کرنے کے بعد آپ آئیں ونڈو کے پینل میں اور یہاں سے ہم سٹروک والا پینل اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم شو آپشنز کرتے ہیں اور پروفائل میں آکے میں پروفائل سلیکٹ کر رہا ہوں یہ والی ٹھیک ہے یہ پروفائل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سٹروک کلاس میں ہم نے یہ چیز ڈیزائن کی تھا اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ چیز آپ نے کیسے ڈیزائن کرنی ہے تو آپ چلے جائیں اس میں سٹروک والی کلاس نیجر ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ویڈ ٹول سے کریٹ کیا تھا اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا یہ بھی آ جائے گا آئیکن ٹھیک ہے اگر یہاں سے یہ نہ بھی کریں تو آپ کے پاس اور بھی آپشنز یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے اوکے اب اس کی میں کاپی لے لیتا ہوں یہاں اوپر اگین سے لائک ڈس اور اس کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں کاپی کیا ٹرانس فارم ریفلیکٹ اور یہاں سے بھی اوکے کر دیتے ہیں اور اس کو بھی میں یہاں پر لگا رہا ہوں لائک ڈس ٹھیک ہے آل رائٹ ان سب کو سلیکٹ کیا اور اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں لائک ڈس اور اس کو بھی میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں مزید یہاں تک اب ہوگا کیا بیسیکلی جب ہم یہ چیز جو ہے نا وہ بنا کے برشز کے پینل میں امپورٹ کریں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا بیسیکلی برش کیا کرتا آپ کا یہ والا پارٹ جو ہے نا اس کو اگلے پارٹ کے ساتھ جوائن کر دے گا لائک ڈس اس کو اس کے ساتھ جوائن کر دے گا ٹھیک ہے اوکے میں اس کو کس پہ یہاں پہ آکے اس کو ڈرائگ کر رہا ہوں کوپی لے لے تو یہاں پہ ٹھیک ہے اور اچھا ایک کام ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ اس والی کی میں اگر یہاں سے اس کو ٹرانسفارم کروں ریفلیکٹ اور ورٹیکل کوپی اس کو ہم یہاں اوپر بھی لگا دیتے ہیں ویسے یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے اس زیادہ بھی ٹھیک ہے اب اگر ان سب کو سلیکٹ کیا کنٹرول جی گروپ اور اس کو میں اگر آگے لے کے آتا ہوں لائک ڈس تو اب یہ تھوڑا سا پرفیکٹ ہوگیا مزید ایک سیکنس میں چلے گا ٹھیک ہے ان سب کو سلیکٹ کیا کنٹرول جی گروپ گروپ کرنے کے بعد اس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں کس میں برشز کے پینل میں یہاں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں پیٹرن برش اوکے کر دیا ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد ویلیوز ڈیفالٹ ہیں اوکے کر دیا یہاں سے بھی ٹھیک ہے اب یہاں سے میں برش لے لوں اگر کوئی بھی ڈریک کرنے لائک دس تو دیکھیں آپ کے پاس یہ پھول کی پتیاں آگئی ہیں لائک دس ٹھیک ہے اب اس کو کسی بھی وے میں ایسی لیڈریک کر سکتے اچھا میں اس کو کنٹرول زی کر رہا ہوں ایک چیز ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں بیفور امپورٹ اس کو ہم یہ کریں گے یہ والی چیز ہے نا اس کو انگروپ کرتے ہیں اور یہ والی چیز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کنٹرول جی دوبارہ اس کو گروپ کرتے ہیں اس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں برشیز کے پینل میں اور یہاں سے پیٹرن برش اوکے اور یہاں سے بھی اوکے کر دیا اب اگر ہم برش ٹول لیتے ہیں لائک دس تو دیکھیں وہ اگلا پارٹ آپ کو نظر نہیں آر آپ تھوڑا سا یہ بہتر ہو گیا لائک دس ٹھیک ہے تو آپ اس سے کافی سارے فلاورز بغیرہ کرنا چاہے تو یہ کافی آپ کا ایزی میتھرڈ ہے کرنے کا ٹھیک ہے سمیلرلی اگر یہاں سے میں لے لوں سرکل تو آپ سرکل کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں لائک دس ٹھیک ہے یہ آپ کا سرکل کے اوپر اپلائی ہو گیا یہ اکثر جو لوگوز ہوتے ہیں فیمنیل لوگوز ٹھیک ہے وارٹر کلرز لوگوز ان میں یہ اکثر آئیکن فیوز کی جاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے سرکلر فلاورز کیسے کرنے اور بلیو می کہ یہ بہت زیادہ پریمیم ٹیمپلیٹس انٹرنیٹ سے ملتے ہیں باٹ اگر آپ یہ میتھرڈ یوز کریں گے تو آپ اس سے جو وارٹر کلرز لوگوز فیمنیل لوگوز اس طرح کے لوگوز ایزیلی کریئٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے آل رائٹ اب سمیلرلی اگر آپ یہاں سے لے لیں سپائرل ٹول تو سپائرل کی اوپر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لائک دس ٹھیک ہے اوکے تو ای ہوپس ہو کہ آپ کو یہاں تک پیٹرن کا آئیڈیا ہو گیا کیسے آپ نے پیٹرن برش کو یوز کرنا ہے اب کچھ مزید ہم کریئٹ کرتے ہیں آج ایک میں ایک آئیڈیا لے کے آئی ہوں دیکھتے ہیں ہم کلیمٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے فار اگزمپل میں یہاں سے لے رہا ہوں ایلیٹ ٹول دوبارہ سے دیریکٹ سیلیکشن ٹول لیا یہ پوائنٹ سیلیک کیا اور یہاں پراپٹی بار میں آکے یہاں سے کر لیتے ہیں کنورٹ سیلیکٹ انکر پوائنٹس ٹو کارنر اس کو بھی سیلیک کیا اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں کس میں کارنر میں کنورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سام پتلا کر لیتے ہیں لائک دس ٹھیک ہے آل رائٹ اس کو کنٹرول سی کنٹرول ایف ڈوپلیکٹ لے لیتے ہیں لائک دس پھر کنٹرول سی کنٹرول ایف اس کی مزیدیں کوپی لے لیتے ہیں لائک دس ٹھیک ہے تو اس کی ہمارے پاس آگئے تین کوپیز اب ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لیا یہ والے پوائنٹ سیلیک کیا اور ان کو کر دیے ہم نے ڈیلیٹ یہ چیز آپ کے پاس آگئے ٹھیک ہے آل رائٹ اس کو کرتے ہیں کنٹرول جی گروپ گروپ کرنے کے بعد میں یہاں سے کیا کرتا ہوں اس کی کوپیز لے لیتا ہوں اب کوپیز کیسے لینی ہے تھوڑ سی سٹروک ہم زیادہ کر لیتے ہیں تو میں یہاں سے کر لیتا ہوں اس کی سٹروک ٹو پوائنٹ کوپیز کیسے لینی ہے آلٹ پہ ہول رکھنا اور آپ نے ایسے ڈریک کرنا اور یہاں پہ انٹرسیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے انٹرسیک کریں گے تو اس کی کوپیز آپ لے لیں تقریبا فور پائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون الیون کوپیز ہم نے لے لی یہاں پہ ٹھیک ہے آل رائٹ اب اچھا ایک چیز ہم اور یہاں پہ کریں گے میں اس کی کوپی لینے سے پہلے کنٹرول زی کر رہا ہوں دوبارہ سے ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سرکل بھی ایڈ کر دیتے ہیں اپنے پیٹرن میں تھوڑا سا بیوٹی فل بنانے کے لیے اس کو ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لی لائک دس ٹھیک ہے اب اس کو کرتے ہیں کنٹرول جی گروپ گروپ کرنے کے بعد اس کو میں لے لیتا ہوں اس کی کوپی شیفٹ رال دونوں پہ ہولڈ رکھ کے اور میں لے لیتا ہوں اس کی تری فور پائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون الیون کوپیز آگئے اس کی ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم لیں گے لائن سیگمنٹ ٹول اور یہاں سے میں شروع کرتا ہوں ایک پوائنٹ سے یہاں سے شروع کرتے ہیں اور لائن ڈریک کرتے ہیں ہم یہاں تک ٹھیک ہے اور لائن کی سٹوک بھی ہم کر لیتے ہیں ٹو پوائنٹ ٹھیک ہے آل رائٹ اس لائن کی ایک کوپی ہم یہاں اوپر بھی لے لیں گے لائک دس اور اس کو تھوڑا سا یہاں پہ اوپر کر دیتے ہیں لائک دس ٹھیک ہے اوکے اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے اسی لائن کی کوپی آپ لے لیں یہاں نیچے اس جگہ پہ شفٹ رال دونوں پہ ہول رکھ کے لائک ٹھیک ہے اب انٹرسٹنگ ہمارا پیٹرن ڈیزائن ہونے والے اوکے اب یہاں پہ ہم یہ اچھا اس لائن کو تھوڑا ساپ آگے کر دیں اب یاد رکھیں یہاں سے پوائنٹ بلکل اس کے ایکول ہونے چاہیے تو میں یہاں سے آلٹ ہولڈ رکھ اس کو بلکل یہاں تک ایکول کر ہوں اسی طرح اس کو بھی یہاں پہ سیلیکٹ کر کے یہاں تک ایکول کر لیتے سیمیلرلی اس کو بھی ہم ایکزیکٹ ایکول کر لیتے اور اویسل یہ والا بھی ہوگا اس کو بھی ہم یہاں تک کر لیتے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں سے لیتے کیا سٹار ٹول اور یہاں پہ آکے ہم کیا کرتے ایک سٹار کرتے سٹار کو ہم نے رکھ نا کس میں فیل میں اور اس سٹار کو میں بڑا کر لیتا ہوں اور یاد رکھیں کہ سٹار کی بانڈریز ٹچ ہو جائیں تھوڑی تھوڑی تو اچھ ہے اس سٹار کی ہم کاپی لے لیتے ہیں ہم یہاں سینٹر میں دیکھیں ہوت بہت گائیڈز ہمیں شو کر رہی ہیں تو اب کنٹرول ڈی کریں گے تو جتنی کوپیز آئیں گے وہ ہم لیتے جائیں گے ٹھیک ہے آل رائٹ یہاں تک تو ہو گیا ہمارے پاس اب نیکس کیا کریں گے ہم نیکس دوبارہ سیسی لائن کی کاپی لینے کے بعد میں اس کو آکے یہاں پہ ڈریک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے پین ٹول لینے پین ٹول لینے کے بعد ایک پوائنٹ میں یہاں پہ لگاتا ہوں دوسرا پوائنٹ میں لگا رہا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور تیسرا پوائنٹ ہم لگا لیتے ہیں کہ یہاں پہ اب یہاں سے آپ اپنی گائیڈ کو گائیڈ کریں یہاں پہ میں اس کے سینٹر میں آکے لگانا چاہا رہا ہوں یہ میری گائیڈ اگر لگ ہوں تو رائٹ کلک کریں اور یہاں سے آپ ان لگ گائیڈ بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کے سینٹر میں آکے گائیڈ لگا رہوں آل لائٹ اب دوبارہ سے پین ٹول لیا یہاں سے سٹارٹ کرنا ہم نے اور یہاں پہ ایک پوائنٹ لگایا ہم دوسرا پوائنٹ ہم لگا لیں گے یہاں پر اور ڈیریک سلیکشن ٹول سے یہ پوائنٹ ہم تھوڑا سا نیچے کر دیں گے آل ٹھیک اچھا اب ایک ایشو یہ ہے کہ یہ لائن آپ کے ساتھ جب ہم نے پین ٹول سے یہاں پہ پوائنٹ ایڈ کی یہ اس کے ساتھ اٹیج ہوگی بٹ ہم نے اس کو اٹیج نہیں کرنا تو اس کا طریقہ کیا ہے میں اس کو لائن کو کنٹرول ٹول سے لاک کر اگر پین ٹول سے آ پہ پوائنٹ لگاتا ہوں اور ایک پوائنٹ ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ اور دوسرا پوائنٹ ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیریک سلیکشن ٹول سے میں کیا کرتا ہوں اگین سے اس پوائنٹ کو یہاں پہ نیچے کر دیتا ٹھیک آل رائٹ اب نیکس کیا کریں گے ہم اسی کی کاپی لے لیتے ہیں ایک یہاں پر اچھا اب یہاں پہ ایک ایشو یہ ہے کہ آپ کی یہاں سے لیند تھی یہاں تک اور یہاں سے ایک نہیں آرہ لیند ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کی اگر میں ڈوپلکیٹ کر لیں گے لائک دس اور اب اگر میں گائیڈ لے کے آؤ یہاں پہ تو بلکل سینٹر میں ہو جائے ٹھیک ہے اوکی اب اس کو کنٹرول ڈی کرتے تو یہ سب کی اوپر آپ کی ڈوپلکیٹ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم اس کی ڈوپلکیٹ لے لیتے ہیں انڈ تک صحیح ہے ایسے اتنا کوئی اس میں بنانی رابط چلیں اوکی اب نیکسٹ کیا کریں گے ہم نیکسٹ دوبارہ سے ہم نے یہ چیز سلیک کرنی ہے کنٹرول جی گروپ اور اس کو دوبارہ سے میں لے کے آتا ہوں یہاں پر لائک دس ٹھیک ہے اب ان سب کو سلیک کیا اچھا ایک کام ہم یہاں پہ یہ کریں گے یہ لائن نیچے لائن اس کو میں یہاں سے ان گروپ کر دوں تو کوئی ایشو نہیں ہے ان سب کو سلیک کریں کنٹرول جی گروپ اور اس سب جیومیٹری کو امپورٹ کریں یہاں برش سلیک کر لیں پیٹرن برش اور کرتا ہوں اور یہاں سے ہم لے لیتے اور میں اتنا کرتا ہوں اب جو ہم نے پیٹرن یہاں بھی امپورٹ کرتا ہوں دیکھیں آپ کا کتنا انٹرسٹنگ ایک جیومیٹری آپ کی اپلائی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر دبل کلک کرتے اور یہاں سکتنا سائز انکریز کرتا ہوں آپ کے پاس کتنا انٹرسٹنگ ایک فلاور کریٹ ہو رہے ہے اس کی ویلیوز آپ تھوڑی کام کر لیں تو وہ آپ کو خود ایڈجیسٹ کر کے بتا دے گا اس کی ویلیو میں تقریبا یہاں تک کر رہا ہوں ہلکی کسی ویلیو کام کر لیتا ہیں یہاں سے لائک اس ٹھیک ہے اوکی اب جب یہاں تک اپلائی ہو جائے تو یہاں سے پھر اوکی کر دیں اوکی کرنے بعد اپلائی ٹو سٹروکز کریں تو یہ آپ کے پاس ایک پیٹرن سا کریٹ ہو کے آگے دیکھیں کہ ہم نے پیٹرن کریٹ کیا تھا سٹریٹ بلکل بر جب بریشز کے پینل میں ہم نے امپورٹ کیا امپورٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آؤٹ پوٹ آئی وہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہے سہی ہے اوکی اس کو میں سائیڈ پہ کرتا ہوں اب نیکسٹ آتے ہم ایک اور چیز ڈسکس کرنی ہے میں یہاں سے دوبارہ سے کیا کرتا ہوں ایک لے لیتا ہوں ریکٹینگل اور جو ہم نے پچھلا پیٹرن اپلائی کیا تھا یہ پیٹرن بریش یہ اپلائی کیا اس کے اوپر آکے کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کے کارنرز ہیں نا یہ بیسکلی کارنرز مطلب آپ کے پاس چینج ہوں مطلب میں چاہ رہا یہ کارنرز آئیں اس کی سیٹنگ کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے اس کی سیٹنگ ایسے کریں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنا پیٹرن کر کے سوچز کے پینل میں امپورٹ کریں گے پھر ہم برش کے پینل میں جا کے ہم وہاں سے اس کی سیٹنگ یہ پیٹرن میں چار ہوں یہاں پہ آجائے تو کیسے اس کو کریں گے گروپ کرتا گروپ کرنے کے بعد آئیں ہاں پہ کس میں سوچز کے پینل میں ونڈو میں جائیں اور اس کو میں امپورٹ کرتا ہوں یہاں پر اور امپورٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم آتے دوبارہ کرنے کے بعد اب یہ ہم سمجھتے ہیں میں نے آپ کیا بولا اس کے کارنر پہ یہ پیٹرن آجائے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ لکھا ہو ہے آپ کے پاس یہ سیٹنگ ہوگی تو میں یہاں پہ آکے کلک کرتا ہوں اور نیچے آجائیں تو آپ کے آگے تو یہاں پہ آکے کلک کرتا ہوں اور یہ والا اگر ایڈ کرتا ہوں اور دیکھیں جیسے میں اس کو سیلیک کیا تو کارنر پہ یہ چیز اپڈیٹ ہو جائے گی یہاں سے آپ اوکے کریں دیکھیں آپ کارنر پہ یہ والا پیٹرن آگیا ٹھیک اوکے سیمیلرلی اگر میں دوبارہ آکے اس کو پہ ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ تو ہو گیا آپ کے پاس کارنر پہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا یہ آپ کے چھوٹا سا پر اپلائی ٹو سٹوک دیکھیں سب کے اوپ اپلائی ہو گیا ٹھیک ہم کیا کریں گے اس کو ڈبلیٹ کرتا میں اور یہاں سے ایک لائن لے لیتے ہیں یا پین ٹول سے کوئی چیز ڈراغ کرتے ہیں لائک جس تو آپ کو اگر اس کے اوپر میں یہ پیٹرن اپلائی کرتا ہوں اور اس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے کون سا کیا تھا یہاں سے نیو پیٹرن سواج کریں دیکھیں یہ سب کے اوپر اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کو رکھ رکھ رہے نیکس آج ہے تو آپ کے پاس دیا گیا کون سا انر کارنر ٹائٹل اگر آپ کا انر سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کیا کریں گے جو پیٹرن ہم نے سیلیک کرنا ٹھیک دیکھیں آپ کا یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس طرح اگر یہاں پہ آج یہ آپ کے پاس دیا گیا ہے دیکھیں یہاں پہ وہ سٹائل اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے سیمیلی لاس ون آپ کے پاس اینڈ ٹائٹل اینڈ ٹائٹل یہ والا جہاں پہ ایرو ہے اگر یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا چاہیں تو آپ یہ سیلیک کریں اور یہاں پہ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے اور اگر آپ اوکے کریں اپلائی تو سٹوک کریں دیکھیں وہ چیزیں اپلائی ہو گئے مین آپ کے پاس کارنر میں آگیا یہ ساری پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک اکثر اس طرح ہوتا ہم جب پیٹرن ڈیزائن کرتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں اس کے کارنر پہ ہم اپنی مرضی سے کچھ اپ ڈیٹ کریں اپنا پیٹرن اس میں ایڈ کریں تو یہ چیز کافی ہیلپ فول ہے پیٹرن کرنے میں ٹھیک ہے تو یہاں تک تھی آپ کی آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی سمجھ کیا میں کہتا ہوں کہ ہم نے آج بہت کچھ پڑھ لی آج کی کلاس کافی لیندھی کلاس تھی سب ہی کلاس سے ٹھیک ہے یہ چیزیں امپورٹن تھی پیٹرن بریش کو سمجھ کرنا کیسے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یہ بہت زیادہ آپ کا ٹائم سیو کریں چیزیں کرنے میں پیٹرن کرنے میں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بیگرونڈ پہ کچھ کرنا ہے پیٹرن بریش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس اگر تو موڈ کیا تو میں بریسٹل بریش پہ کلاس بناؤں گا نہیں تو اگلے ٹول کی طرف موف کریں گے اور اگلا ٹول ہمارا انشاءاللہ میش ٹول یا پھر ہم جو بھی ہم کریں گے نیکس کلاس میں دیکھیں گے تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو یار لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہ رہے تو لنک دیا گیا گیا ویڈس گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے اس کے علاوہ اگر میرے فیس بک گروپ کو نہیں جوائن کیا آپ میرے فیس بک گروپ کو بھی جوائن کریں اپنا کام شیئر کریں وہاں پہ ایز ایز کمیونٹی ورگ کریں تو ملتے ہیں پھر کل کلاس میں تب 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 اللہ حافظ